اب ہم بات کرتے ہیں سکورپیو کی جس انگلیش میں سکورپیو اور عربی اردو اور فارسی میں کہا جاتا ہے اقرب اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے مریخ جس کو انگلیش میں مارس کہتے ہیں اور جو حروف منصوب ہیں نام رکھنے کے لیے خاص طور پر وہ نون ہے اور چھوٹی ہے تاقید سے کہتا ہوں کہ جناب جو بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے اس برج میں جس کا عرصہ چوبیس اکتوبر سے بائیس نومبر تک کہہ ہے ان کے نام نون اور یہ صرف ضرور رکھیں کیونکہ نام کا ایفیکٹ پوری زندگی کے اوپر جو ہے وہ جاتا ہے اور میں آپ کو یہاں پہ نا ایک چیز اور بھی بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا وہ ناموں کو بڑا ویلیو کیا کرتے تھے بہت زیادہ وہ ویلیو کرتے تھے ناموں کو تو ناموں کا کوئی امپیکٹ ہے تو وہ مطلب ظاہر ہے آقا نے اس کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے نا تو آپ لوگ بھی دھیان رکھا کریں نون اور یہ سے رکھیں اقرب والے بچے بچیوں کے نام دن جو ہے وہ منگل کا ہے دن سارے زبردست ہیں میرے اللہ کے مگر یہ ہے کہ منگل کا دن اس سے منصوب کرتے ہیں کیونکہ منگل جو ہے وہ حاکم ہے مریخ کے اوپر اس کو حکومت ہے اور عدد جو ہے اس کا وہ نو ہے اور رنگ جو ہے اس کے لیے جو سکورپینز اگر پہنتے ہیں تو سرخ اور کرمزی رنگ جو ہوتا نا وہ اگر آپ پہنتے ہیں کرمزی بھی سرخ کی ایک ٹائپ ہوتی اس کا پنجابی میں کرمچی کہا جاتا ہے یہ اس کو ہم کرمزی کرمزی یہ بولتے ہیں اور اس کے لیے جو پریشیس جمسٹون ہے وہ مرجان اور گارنٹ آپ پہن سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے میں آپ کو کیلکولیشن بتا دیتا ہوں کہ جناب جو ہے ہفتہ آپ کا یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے دیکھیں آپ کا اس وقت جو وقت ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے ٹھیک ہے مگر یہ ویک جو ہے اس کے اندر نصیب آپ کا کافی حد تک جو ہے کچھ بہتری کی طرف جاتا ہے وہ کچھ چیزوں میں نظر آئے گا تو یہ وہ ٹائمز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے اچھا کوئی کام کر کے اس عرصے کو بڑھا لینا ہوتا ہے کیونکہ یہ سال اور آل سکورپیو والوں کے لیے کوئی بہت اچھا سال نہیں ہے مگر یہ ہے کہ بہت سارے بیچ میں سے مومنٹس بیچ میں سے چیزیں اس طرح کی وقت اس طرح کے آتے ہیں جس میں آپ کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں پھر وہ چلتا رہتا ہے تو یہ ہفتہ اس رحالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کچھ نئے کام آپ ایسے شروع کر سکیں گے انشاءاللہ جو آگے جا کے بھی آپ کو فائدہ دیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کو پہلے سے کچھ درپیش مسائل ہیں وہ ان کا کوئی حل وغیرہ نکلتا ہوا اس ہفتے میں نظر آتا ہے انشاءاللہ باقی غلط فہمیاں وغیرہ جو ہیں جو دوستوں میں ہیں عزیزوں رشتداروں میں ہیں کولیگز میں ہیں یہ ہفتہ آپ کی غلط فہمیاں دور کرنے کا ہفتہ ہے انشاءاللہ اور والدین کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا کافی حد تک اور جو باقی اگریکلچر سے لوگ ریلیٹڈ ہیں سرات سے کھیتی باڑی سے جن کا تعلق برج اقرب سے ہے وہ اوورال اس دفعہ ان کی جو معاملات ہیں بڑے احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ آٹ کا جو شعبہ ہے اس کے اندر آپ کی دلچسپی آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھے گا اور آپ کا جو لائف پارٹنر ہیں یا جو آپ کی لائف پارٹنر ہیں ان کا تعاون حاصل رہے گا کوپریشن رہے گی انشاءاللہ تلائے آئیڈیل ویگ ہے اس حساب سے باقی یہ ہے کہ وراستی امور جو ہیں جو وراست میں جہدار زمین کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی اس ہفتے آپ کے لیے توجہ طلب رہیں گے تو جو دینی ہے ان کے اوپر اور باقی جو ہے مالی مسائل اور پریشانیاں جو ہیں وہ تھوڑ اسی آپ کو اس ہفتے میں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں کیونکہ میں نے کہا یہ ہفتہ ملا جولا ہے جو اچھی جیدیں آ رہی ہیں ان کو شروع کر کے چانس لے کے گریب کر کے چلا دیں اور باقی لین دین کے اندر جو رویہ ہے درہاں مطاعت رکھیں لکھ لیں ایگریمنٹ کر لیں یا اگر آپ پے کر رہے ہیں مثال کے طور پر کسی کا کرز ادا کر رہے ہیں یا کوئی آپ کو کرز واپس کر رہا ہے تو لکھنا پڑنا کرنا جو ہے نا وہ لازمی ہے اچھا اس ہفتے میں آپ نے جناب جو ذکر اذکار ہے اس کے لئے آپ نے پڑنا ہے یا مہیمنو یا اللہ یا مہیمنو اس کو آپ نے پڑنا ہے فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ مرتبہ اول و آخر درود شریف اور درمیان میں تین تصویعیں جو ہیں یا اللہ یا مہیمنو یہ آپ نے پڑتے رہنا اچھا دوسری چیز میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ جو صدقہ ہے وہ بلاؤں سے بچاتا ہے اللہ کے حکم سے صدقہ بلائیں ٹال دیتا ہے تو آپ نے جو صدقہ دینا ہے حضور وہ دینا ہے چیل کو گوشت ڈال دیں کبھوں کو جو کبھے ہیں ان کو آپ دانہ انتونکا جو ہے وہ ڈالیں اس میں دیرے اور پرندے بھی کھائیں گے مگر آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کبھوں کو جو ہے وہ یہ چیز ڈال دیں اور دن جو ہے وہ آپ رکھیں جو میرات کا تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو استعداد اطاف فرمائی ہوئی ہے کہ آپ کچھ رضا بھی تقسیم کر سکتے ہیں پکی ہوئی یا کچھی تو وہ بھی آپ مستقین میں ضرور تقسیم کریں اللہ تعالی جو ہے وہ صدقے کو پسند کرتا جو صدقہ دیتا ہے ظاہر ہے اس کو بھی پسند فرماتا ہے اور درود پاک کی کسرت کریں درود پاک ڈھیر پڑھتے ہیں ڈھیر ہوتھیں کیونکہ یہ وہ پیارا عمل ہے خوبصورت عمل ہے جو میرا پیارا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے اور ہمارے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے آقا پہ درود السلام بھیج رہا ہے تو آپ بھی اس چیز کا حصہ بن جائیں اچھا جی